موسیقی یہ بہت ہو گیا تو ایٹین یئرز کے بس اور اتنا میجر ٹاسک ان کو دیکھے گئے تھے عبد الرحمن بن آف کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ایک غزوے میں جب فوج اکٹھی ہو رہی تھی اور رسول اللہ اکٹھے کر رہے تھے سپاہی تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو تلوار لے کر آرہا تھا اس فوج کا حصہ بننے کے لیے اور اس کی تلوار اس کی ہائٹ سے زیادہ لمبی تھی can we believe this کیا عمر ہوگی اس بچے کی شاید پانچ چھ سال اور وہ ہاتھ میں تلوار لے کر آرہا ہے کہ i will be part of muslim army یہ جذبہ تھا یہ شوق تھا یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے عبداللہ ابن مسود he was a teenager under twenty آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چار صحابہ کے نام بتائے کہ اگر تم نے قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو عبداللہ ابن مسود was one of them hardly 18 سال یا 19 سال کے تھے ماذ ابن جبل صحابہ کے سکولر تھے اور ماذ ابن جبل کے لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ماذ تمام اسلامی امت کے سکولرز کے ہیڈ بن کر ان کے آگے چل رہے ہوں گے اور 18 سال کے تھے جب اسلام لے کر آئے 32 سال کے تھے جب انتقال ہو گیا اور ماذ ابن جبل کی جب شہادت ہوئی جب موت ہوئی تو اللہ کا عرش ہل گیا تھا اتنے زیادہ اتنے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے امت کا حلال اور حرام اس کی انڈرسٹینڈنگ بیسٹ ماذ ابن جبل کو ہے یہ کیا تھا یہ ان کی سپیرچویلٹی تھی اللہ کا خوف تھا دین سے محبت تھی جنہوں نے ان کو یہ مقام دیا اسامہ بن زید کا نام آپ نے سنا ہے اسامہ بن زید نے اگینسٹ رومنس اس آرمی کو لیڈ کیا جبکہ وہ صرف بیس سال کے تھے اور جس آرمی میں حضرت ابو بکر حضرت عمر موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹرسٹ کیا نا ابھی میں نے آپ کو بات کی تھی کہ ہم بڑوں کو ضرورت ہے اپنے اولادوں کو ٹرسٹ کرنے کی اور ان کو ذمہ داری دینے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس سال کے نوجوان کو اتنی بڑی آرمی سے لڑنے کے لیے لیڈرشپ پوزیشن دی تھی اسامہ بن زید کو مصب بن عمر پہلے پورے اسلام کے پہلے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایمبیسیڈر جن کو مدینہ بھیجا گیا لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے صرف اٹھارہ سال کے تھے اور مصب بن عمر کے لیے کہا جاتا ہے کہ مکہ کے سپوائلڈ بوائی میں سے تھے جن کو کہتے ہیں بگڑے ہوئے بچے جو ماشاءاللہ یہاں سے وہاں تک سب بیٹھیں مانے یا نہ مانے یہ سب بگڑے ہوئے بچے ہم سب بگڑے ہوئے ہم سب بگڑے ہوئے اس لیے ہم سے اتنا علم آنے کے بعد بھی عمل کے لیے قدم اٹھائے نہیں جاتے ہم بگڑے ہوئے ہیں ورنہ اتنا علم آ جائے صحابہ کے پاس تو اتنا علم نہیں ہوتا تھا ان کے پاس تو ایک ساتھ پورا قرآن بھی نہیں تھا ہم راتوں میں قرآن پڑھتے ہیں ہم خود قرآن پڑھتے ہیں ہم سنتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم انڈرسٹینڈنگ بھی لیتے ہیں اور اس کے باوجود ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال کیوں دیتے ہیں ہمت کیسے آئے گی انہی قصوں سے آئے گی مصب ابن عمیر سپوائل بوائے تھے لگشریز میں پلے تھے ان کے کپڑے شام سے آیا کرتے تھے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تو ان کے چچا نے والد نہیں تھے ان کے ان کے چچا نے ان کو گھر سے نکال دیا کہ یا تو محمد کا دین چھوڑو یا گھر سے نکل جاؤ لگشریز چھوڑنا آسان ہے اس وقت اپنی اپنی لگشریز کو اپنے اپنے کمروں کو ہر بچے کا اپنا کمرہ ہوتا ہے اپنی ڈومین میرے کمرے میں سے یہ کوپی یہاں رکھی ہوئی تھی یہاں سے اٹھا کے یہاں کس نے رکھی میری ڈومین ہے نا آپ کا وعدہ چل جاتا ہے جیسے آپ کی علماری کسی بہن بھائی نے کھولی ہوتی ہے یا اممہ نے کھولی ہوتی ہے آج میری علماری کس نے کھولی تھی میری ڈومین مصب بینوں میں سے کہا گیا یا تو محمد کا دین اپنا ہو یا پھر اس گھر میں رہو اور ان کو گھر سے نکال دیا اور جب چچا نے نکالا تو چچا نے کہا تمہارے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ بھی تمہارے مشرک باپ کی کمائی کی ہیں کپڑے بھی اتار دو کپڑے اتار کے بھی باہر نکل گئے اور یہ وہی مصب بن امہر ہیں جب شہید ہوئے ہیں لمبے چوڑے تھے اور وہ جن کا کپڑا اور جن کا پرفیوم شام سے آیا کرتا تھا جب شہید ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی چادر تھی ان کے لیے کہ ہم سر کور کرتے تھے تو پاؤں کھول جاتے تھے پاؤں کور کرتے تھے اسی کتاب نے جو کتاب آپ اور میں بھی پڑھتے ہیں اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی باتیں ہم بھی سنتے ہیں اور سن رہے ہیں ان کی پراریٹیز بدل جایا کرتی تھیں وہ انتظار نہیں کرتے تھے اس لیے کہ ان کو موت اپنے سامنے نظر آتی تھی زہد بن ثابت جن کے لیے آتا ہے جمعہ القرآن فی احدی محمد قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی حسد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بین الدفتین دو جلدوں کے درمیان بائنڈنگز کے درمیان میں قرآن اکھٹا کیا گیا ہے اور اس کی جو پوری کمیٹی تھی جس کو لیڈ کر رہے تھے وہ زہد بن ثابت تھے جو اپنے ارلی ٹوینٹیز میں تھے آپ سوچیں قرآن جمع کرنے کی کرٹیکل رسپانسیبیلیٹی اسی ایج میں ملی ہے تو آپ لوگ اپنے آپ کو کیوں انڈر ایسٹی میٹ کر رہے ہیں آپ کے اندر بہت سلائیت ہے عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر کے لیے مشہور تھا نوجوان تھے اور کہا جاتا تھا کہ ان کو کوئی عبادت میں چیلنج نہیں کر سکتا اور ان کے لیے مشہور تھا کہ جو عبادت باقی لوگ نہیں کر رہے ہوتے یہ آؤٹ آف دو وے جا کے وہ عبادت کرتے ہیں یعنی ایک عبادت تھی لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو تھی وہ ہلکی ہو گئی کم ہو گئی تو یہ آؤٹ آف دو وے جا کے کرتے تھے اور مثال میں دیا جاتا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک مرتبہ سیلاب آیا مکہ میں اتنا سیلاب آیا کہ جو حرم کا علاقہ ہے یہ نشیبی علاقہ ہے تو یہاں پر پانی کھڑا ہو گیا اب جب حرم کے چاروں طرف پانی کھڑا ہو گیا تو اویسلی تواف نہیں ہو رہا تھا عبداللہ ابن زبیر نے کہا کوئی بھی تواف نہیں کر رہا یہ گئے سوئم کرتے ہوئے تواف کیا اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب حجرِ اسوط کے پاس پہنچتے تھے تو ڈائیف کر کے اندر جاتے تھے حجرِ اسوط کو بوسہ دیتے تھے اور دوبارہ تواف شروع کر دیتے تھے this is the passion وہی نوجوان ہیں وہی یوت ہیں جو آپ ہیں آپ بھی اپنے اندر یہ دوبارہ سے انرجی واپس لا سکتے ہیں اور انرجی واپس آ سکتے ہیں مجھے امید ہے we just need a push صرف ہمیں دین کی تعلیم کی اور ایک پیچھے سے encouraged push کی ضرورت ہے یہی عبداللہ ابن زبیر ہیں جن کے لئے آتا ہے عبداللہ ابن زبیر بہت early age میں ان کو governor بنا دیا گیا تھا تو ایک مرتبہ ایجپٹ گئے اور سنا انہوں نے اس لئے کہ مسلمان constantly علاقوں کو فتح کرتے تھے تو سودان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا جرجیر جرجیر نے اپنے سپاہیوں سے کہا کیونکہ بہادر بہت تھے عبداللہ ابن زبیر جرجیر نے کہا جو عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرے گا میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کروا دوں گا جرجیر بہت بہادر تھے ابھی آپ کو بتایا spirituality میں بہت آگے تھے جرجیر کے ایک اور خوبی تھی بہادر بہت تھے اور تیسری خوبی عبداللہ ابن زبیر کی ایک خوبی یہ تھی عبادت میں بہت آگے تھے بہادر بہت تھے اور تیسری خوبی تھی الیکونٹ سپیکر تھے بہت اچھی اور ایکسٹرم پور بات کیا کرتے تھے تو جب سودان کے بادشاہ کی بات ان تک پہنچی جرجیر کی کہ اس نے کہا ہے جو عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گا تو فوراً عبداللہ ابن زبیر نے اپنے سادھیوں سے کہا کہ یہ پیغام جرجیر تک پہنچا دو کہ جو جرجیر کو مرڈر کرے گا میں اس کی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا اور بیٹی کی شادی بھی اس سے کروا دوں گا مسلمان بہادور ہوتے تھے یہ نہیں کہ ڈر کے اوہو اب ہم پہ حملہ ہو جائے گا اچھا it's better to shut our mouths چھپ کر کے بیٹھ جانا چاہئے ایک تو ہم حملوں سے بہت ڈرتے ہیں ہمیں لگتا ہے ابھی یہ neighbor country یہ ہم پر حملہ کر دے گا ابھی وہ ہم پر bomb پھیک دے گا ابھی یہ ہمارے ساتھ یہ کر دے گا جو اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں جو ہونا ہوگا وہ ہو کے رہے گا اس کو آپ ٹال نہیں سکتے ہیں صرف اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات سمارتے جائیں گے تو یہ تینوں qualities جو عبداللہ بن زبیر میں تھیں یہ ہر نوجوان کو اپنے اندر لانی شاہی ہیں spirituality میں آگے بڑھئے اپنے آپ کو فرض عبادات پر stick کیجئے اپنے اندر بہادری لے کر آئیے چاہے پورا school پوری یونیورسٹی اللہ کا نافرمان ہو جائے میں اکیلی اللہ کی فرما برداری کروں گے یہ کرنا پڑے گا school یونیورسٹی چھوڑ دینا تو آسان ہے اسی یونیورسٹی میں رہ کر اللہ کی فرما برداری کرنا یہ امتحان ایسا ہے کہ اگر آپ اس میں کامیاب ہوں گی تو اللہ آپ کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھے گا اس لئے کہ آپ کو نہیں پتا آپ کا stand لینا کتنوں کے دل پلٹ دے گا تو انہی schools انہی یونیورسٹی انہی فرنڈز کے ساتھ رہ کر اگر آپ دین پر عمل کرتی ہیں تو یاد رکھئے گا آپ کے لئے انام بہت بڑا ہے پاکستان میں اسلام کیسے آیا تھا یہ پاکستان نہیں سوری پاکستان تو بعد میں بنایا ہے سندھ میں اسلام کیسے آیا تھا محمد بن قاسم کیا عمر تھی سترہ سال سیونٹین یئرز اس ایریا کے اندر سندھ کے اندر اسلام داخل ہوا ہے ایک سیونٹین یئر اول نوجوان کے سریعے تو آپ کیوں نہیں دین پہنچا سکتے ہیں وہ نوجوان ٹرائول کر کے محمد بن قاسم سندھ میں آیا اور اس نے یہاں لوگوں کو اسلام سے انٹرڈیوز کروا دیا آپ اپنے گھر سے دس پندرہ منٹ کی ڈرائیف پر سکول جاتی ہیں سکول جا کے لوگوں کو اسلام انٹرڈیوز نہیں کرا سکتی یونیورسٹری جا کے اسلام انٹرڈیوز نہیں کروا سکتی شیطان کہتے کوئی تمہاری بات سنے گا ہی نہیں بولنے کی کیا ضرورت ہے آپ پر کیا خیال ہے جب مسلمان کسی نئی جگہ پہ جاتے تھے اور وہ نون مسلم علاقہ ہوتا تھا تو صحابہ کی بات کوئی سننے کو تیار ہوتا تھا والنٹریلی نہیں بات سنائی جاتی ہے جب شر کی بات آپ کے کان پر ڈالی جاتی ہے اور بائی فورس ڈالی جاتی ہے تو محبت کے ساتھ دین کی بات کیوں نہیں ڈالی جا سکتی میں تو نہیں کہہ رہی بائی فورس دین کی بات ڈالی ہے محبت کے ساتھ ایک پندرہ منٹ کی گیدرنگ میں ایک جملہ دس منٹ کی سٹنگ میں دو جملے ایک بات جو آپ کو اور باقی سامنے والوں کو ایک فوڈ فور تھوٹ دے دے اللہ ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ صرف آپ کا انکلینیشن منشن کرے گی کہ آپ کی لیے اللہ کی اور اللہ کے دیئے دین کی ویلیو کتنی ہے ایک مرتبہ معاویہ بنت ابو سفیان جو ہیں وہ اپنی والدہ کے ساتھ جو تھے وہ جا رہے تھے چھوٹے سے تھے ایک پوئیٹ راستے میں تھا شائر اس نے دیکھا حضرت معاویہ کو تو ان کی والدہ سے کہا کہ اس بچے کی تربیت اچھی کرنا مجھے لگتا ہے یہ بچہ پورے ایرب کو لیٹ کرے گا رول کرے گا تو ان کی والدہ نے کہا what a loser he will be if he is just going to rule the Arabs i will like him to rule the world یہ ہونا چاہیے ماباپ کا سٹیمنا اولادوں کو دین کے راستے میں آگے بڑھائیے ان کو confidence دیجئے صرف ہمارے ماباپ یا ہم ماباپ اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمارے بچے دین میں نہیں آگے بڑھ رہے ہوتے اس confidence کو بہت negative استعمال کر رہے ہوتے ہیں جب ہی ماباپ کو اولاد کو لگام ڈال ڈال کے رکھنی پڑتی ہے جب آپ دین کے لیے آگے بڑھیں گی ماباپ آپ کو opportunity ضرور دیں گے معاشرہ آپ کو opportunity ضرور دے گا آپ کا اور میرا کام بھی یہی ہے آپ نے نام سنا ہوگا کہ بارو فقہہ فاطمہ سمرکندیہ فاطمہ سمرکندیہ محمد سمرکندیہ کی بیٹی تھی اور ان کی مشہور کتاب ہے تحفت فقہہ محمد سمرکندی کی ہنفی school of thought میں جو main textbook ہے اس کے اندر کافی چیزیں جو ہیں وہ اسی پر based ہیں جب یہ فاطمہ کے والد فتوہ دیتے تھے تو جو کو فتوہ دینے والا مفتی تھیں مفتی خاتون تھیں وہ ان کی بیٹی ہوتی تھیں یعنی جب فتوہ سائن ہو کے جاتا تھا تو والد کا فتوہ سائن ہوتا تھا اور پھر بیٹی ساتھ میں سائن کرتی تھیں ایج کیا تھی جس سیونٹین یئرز آج بھی آپ اگر سٹیٹکس اٹھا کر دیکھیں تو بچیاں زیادہ تیزی سے اور جلدی قرآن حفظ کر لیتی ہیں یوزیلی بچیاں دس سال نے بھی قرآن حفظ کر لیتی ہیں لڑکے یوزیلی بارہ سال تیرہ سال تک قرآن حفظ کرتے ہیں صرف ماں باپ کو اس وقت اپنی اولادوں کو گروم کرنے کی ضرورت ہے ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے ان کو دین کا کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے اور اولادوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے ابن سیرنگ کی بہن حضرت حفظہ نو سال کی تھی تو انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا دین کی تعلیم حاصل کی اور 11 سال کی عمر میں فتوہ دیا کر دی تھے سوچ کے ہسی بھی آتی ہے رونا بھی اپنی حالت پہ آتا ہے رش بھی آتا ہے حقیقت ہے ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارے بچے 25 25 35 35 سال کے ہو جاتے ہیں 30 30 سال کے ہو فتوے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے کسی دوسرے کا مسئلہ سن کے اس کو دین کی روشنی میں جواب دے دیا آپ سمجھ سکتے ہیں ان بچوں کو یہ بچے نہیں تھے 9 سال کے ہمارے بچے ایک بہت سخت کنفیوزن میں پل رہے ہیں mentally they are very mature physically ہم ان کو بچہ بنا کے رکھتا physically بچہ ہے 11 سال کی بچی کو بھی فروک پہ نائی بھی ہے ہو بچی ہے 11 سال کی بچی آپ کو چنے چپوا دے گی جب آپ اس کی mental situation کے مطابق بات کریں گے ہم نے بچوں کو physically بچہ بنایا ہوا ہے اور mentally ہم یہ سمجھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے ان کو emotional strength دیجئے دین سے جوڑیے اور ان کو بتائیے کہ ان کے اوپر کیا ذمہ داریاں آتے ہیں جہاں تک یود کو دین سے جوڑنے کی بات ہے تو میں چار چھے باتیں یود سے فائنل کر رہی ہوں اور چار چھے باتیں میں ماں سے کروں گی آپ کی زبان سے آپ کی فرنڈ تک دین کی اہمیت پہنچے تو پہلے میں یود سے بات کر رہی ہوں اس کے بعد میں ماں سے بات کروں گی پہلی چیز یہ یاد رکھئے کہ آپ کے سامنے ایک لمبی زندگی موجود نہیں ہے یہ میں سمجھیں کہ ستر سال جینا ہے یا اسی سال جینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے اس دنیا میں مسافر یا سٹرینجر کی طرح رہو جو راستے سے گزر رہا ہے کہنے کا مطلب اس میں یہ ہے کہ اپنی زندگی میں فوکس آخرت پر رکھئے پہلا پوائنٹ ہے میرا ہماری زندگی میں فوکس آخرت پر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہمارے بہت شورٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں